جامع شیخ الاسلام داتا کی نگری شہر لاہور منحاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی سیکریٹیریٹ اور گوشہ درود و مینارت الاسلام کے سنگم میں واقع ہے شہر لاہور قدیم اور پرشکوہ تاریخی امارات کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے فن تعمیر کی شاہکار امارات کی فہرست میں جامع شیخ الاسلام ایک نیا خوبصورت اور خوشگوار اضافہ ہے نو تعمیر شدہ جامع شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام لوکٹر محمد طاہر القادری دامد برکاتم العالیہ سے موصوم ہے مارچ انیس سو ستاسی میں اس مسجد کا افتتاہ تحریک منحاج القرآن کے روحانی سرپرست حضور پیر قدوة الاولیاء سیدنا طاہر علیہ الدین القادری القیلانی البغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے فرمایا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد میں توسی اور اس کی تزین و آرائش کی ضرورت محسوس کی گئی حضور شیخ الاسلام دامد برکاتم العالیہ کی خصوصی دلچسپی کے پیش نظر اس اہم کام کو بحسن و نفاست پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے چیئرمین سپریم کانسل ڈاکٹر حسل مہیدین قادری کی سرپرستی میں ایک آلہ ستحی کمیٹی قائم کی گئی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے خدمت دین اور فروغ علم آگہی کے لیے زندگی بھر شرک تا غرب انگنت سفر کیے اور دوران سفر ترویج و اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ آپ تجلیات الہیہ کے مظاہر اور قدرت کے حسین نظاروں اور فنپاروں کو لوہ شعور پر رقم کرتے رہے انہوں نے عرب و عجم کے ان اسفار میں جا بجا ذوق جمالیت کے کمال کو چھوٹی ہوئی مرسہ و منقش مساجد کو اپنے ذہن کی تختی پر مرتسم کر لیا آج ان کا یہی ذوق جمال جامع شیخ الاسلام کی صورت میں ماحول کو روحانی و نورانی اور بقع نور بنائے ہوئے ہیں اسلامی فن تعمیر میں مراکش، ترکی، ایران اور سمرقند کے طرز تعمیر معروف ہیں جامع شیخ الاسلام کی تعمیر میں تمام معروف طرز ہائے تعمیر کے موڈلز کو پیش نظر رکھا گیا ہے اندرونی ہال میں ایرانی، بیرونی ہال میں مراکش اور ترکش طرز تعمیر کو اپنایا گیا ہے جبکہ بیرونی حصے کی تعمیر اور تزین و آرائش میں سمرقند اور بخارہ موڈل سے استفادہ کیا گیا ہے اس ہماجہتی طرز تعمیر نے جامع شیخ الاسلام کو ایک شاہکار بنا دیا ہے یہ بہت بطور خاص قابل ذکر ہے کہ جامع شیخ الاسلام کے ڈیزائن کی تیاری سے لے کر تزین و آرائش اور نقش نگاری کے لیے کسی پیشاور فرم یا ماہرین کی اجرتی خدمات حاصل نہیں کی گئیں جامع کی آرائش و زیبائش اور تعمیر نو کے جملہ مراحل چیئرمین سپریم کانسل کی سرپرستی میں قائم کمیٹی نے جذبہ ایمانی کے تحت انجام دیئے جن میں ناظم عالی خرنم نواز گنڈا پور محمد سلیم انجینئر عاصف رمضان اور محمد زبیر کے نام ہم آیا ہیں جامع کی زینت و زیبائش میں مکمل طور پر ہاتھ سے بنی منقش ٹائلز استعمال کی گئی ہیں گمبت کے ڈیزائن سٹینڈ ڈلاس دلکشو دیدہ زیب محراب اور خطاتی کے لیے عالمی شورتی آفتہ خطات مسجد نبوی شریف استاد شفیق الزمان نے جذبہ قدمت اسلام کے تحت اپنی خدادات صلاحیتوں سے نوازا جامع کو دلکش اور خوبصورت بنانے کے لیے مسجد نبوی میں قدمات انجام دینے والے نقش و نگار کے ماہرین اور نیشنل کالیج آف آرٹس کے معروف ڈیزائنر نے بھی تجاویز اور مشاورت کی صورت میں اس کار خیر میں حصہ لیا جامع شیخ الاسلام کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ آرائشی ٹائلز کے ڈیزائن سے لے کر جاذب نظر محرابوں تک دیواروں پر کندہ آیات قرآنی لوہ قرآنی اسماع الحسنہ اور اسماع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش و نگاری اور اس میں استعمال ہونے والے رنگوں کے انتخاب تک تمام مراحل کو انسانی ہاتھوں سے سینچا گیا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وضو خانہ جامع شیخ الاسلام کی مرکزی تعمیر نو اور زیبائش کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے وضو خانہ کی تعمیر و تزین کرتے وقت ہر عمر کے نمازیوں کی طہارت و پاکیزگی اور سہولت کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے اسماع الحسنہ اسماع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوہ قرآنی اسماع قلفاء راشدین کی دل آویز غطاتی خوبصورت گمبت جاذب نظر محراب منقش درو دیوار دیدہ زیب فانوس برکی کمکو میں خصوصی طور پر ڈیزائن اور تیار کردہ نرم اور گداز مخملین نیلگوں کالین جامع شیخ الاسلام کے حسن و نکار کو چار چاند لگاتا ہے جامع کی عمارت کے اندرونی ماحول کو ہر موسم میں ہوادار اور خوشکوار بنائے رکھنے کے لیے چاروں اطراف میں نقرے ہی لنگو روگن سے آراستہ ہائی کلاس ونڈوز بنائی گئی ہیں اور اندرونی دروازوں کے بالائی حصوں پر آویزان سٹینڈ لاز کو مروکن اسلامک آرٹ ورک سے سجایا گیا ہے دعا ہے کہ قدیم و جدید فن تعمیر کا شاکار جامع شیخ الاسلام تا قیامت شاعر اسلام کی ترویج و اشاعت اور روحانی بالیدگی کا ذریعہ بنی رہے موسیقی